اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو اسٹوڈینٹس اگر آپ بھی دوہجار تائیس میں میٹری کا اکجام دے رہے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم آپ کو آپ کے ہر چپٹر سے ابھی اوبجیکٹیو کوشن کو حل کرائیں گے اس کے بعد ہم سبجیکٹیو اور گرامر بھی چلیں گے اگر آپ دو مہینے من سے ہمارے چینل پر پر لیتے ہیں تو آپ اچھے مارس لا سکتے ہیں تو میں آپ کا چپٹر لے کے آیا ہوں اشداللہ خان غالب کی چپٹر ہے مکتوب نگاری یعنی خطوط ہے اشداللہ خان غالب کی جو انہوں نے لکھا ہے اپنے ایک دوست کو اسی سے اوبجیکٹیو کوشن لیا گیا ہے تو شروع کرتے ہیں پہلا کوشن ہے مغل اہد میں کس جبان میں مکتوب نویسی کا رواز تھا آپسن ہے اردو بی انگریجی سی فارسی ڈی ہندی تو مغل اہد میں جو جبانی چلتی تھی وہ فارسی جبان تھی جس میں خط لکھا جاتا تھا ان کے بعد اردو زبان میں لکھی جانے لگی جو غالب نے سروعات کی تھی آپ کا اگلا سوال ہے دو غالب نے تمام دوستوں عزیزوں اور ساگردوں کو تقریباً کتنے خطوط لکھے تھی اپسن یہ ایک ہزار اپسن بی نو سو اپسن سی آٹھ سو ڈی بارے سو تو انہوں نے جو خطوط لکھے ان کی کل تائداد نو سا ہے جو آپ کے اپسن بھی صحیح ہے تو انہوں نے نو سو خطوط لکھے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں اگلا سوال تری ہے غالب کے خطوط کے کتنی مضموعیں ان کی زندگی میں ہی سائے ہو گئے تھے اپسن اے دو بی تین سی دس دی پانچ تو صحیح جواب اے دو غالب کے دو خطوط جہاں ان کی زندگی میں ہی سائے ہو گئے تھے ان کے خطوط کے دو نام ہیں ایک ہے عوید ہندی دوسرے ہے اردو معلہ اس کو اپنے کوپی میں جرور نوٹ کر لیں گے دونوں خطوط کے نام کو ایک جام میں کئی بار پوچھا جا چکا ہے اگلا کوشن ہے چار نمبر غالب کی پیدائش کب ہوئی تھی اوپسن اے ستیاش دسمبر سترہ سو ستانبے بی ستیاش دسمبر سترہ سو اٹھانبے سی ستیاش دسمبر سترہ سو ستاسی دی ستیاش ستمبر سترہ سو ستانبے تو اس کا صحیح جباب ہے اے ستہاش دسمبر سترہ سو ستانوے اگلا سوائل ہے پانچ غالب کی پیدائز کہاں ہوئی تھی اپسن اے دہلی بی آگرہ سی لکنو ڈی کلگتہ تو پانچ کا بی صحیح ہے غالب کی پیدائز آگرہ میں ہوئی تھی کوششن چھے غالب کا انتقال کب ہوا غالب کا انتقال اپسن اے ہے پاندرہ فروری اٹھارے سو ارسٹھ بی پاندرہ فروری اٹھارے سو ستر سی پاندرہ فروری اٹھارے سو اکھیتر دی پاندرہ فروری اٹھارے سو انہتر چھے کا دی اپسن سہی ہے اگلا سوال ساتھ غالب کا انتقال کہاں ہوا اپسن اے آگرہ بی لکنو سی دہلی دی پٹنا تو آپ کا صحیح جواب ہے ساتھ کا سی دہلی میں اگلا سوال آٹھ غالب پہلے اشد تخلش کر دے تھے اور بعد میں کیا کرنے لگے اپسن اے اشد بی مرزا سی غالب ڈی خان بہادو تو اس کا اپسن سی صحیح ہے غالب بعد میں غالب تخلش کرنے لگے اس کا اصل نام تھا اشد اللہ خان لیکن اشد پہلے تخلش کر دے تھے پھر اصد چھوڑ کر انہوں نے غالب تخلش کرنا شروع کر دیا اگلا سوال دیکھتے ہیں نو کس نے کہا تھا یا اس طرح سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کس کا قول ہے میں نے مراسلہ کو مقالمہ بنا دیا یعنی مراسلہ یعنی خط مقالمہ یعنی باتچیت تو غالب نے کہا کہ میں نے جو ہے خط کو باتچیت کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا یعنی میں نے مراسلہ کو مقالمہ بنا دیا جس کو افسن ہے غالب ب صحباز س مہدی افادی د کوئی نہیں تو اس کا نو کا اے صحیح ہے غالب اگلا سوال دس ہے غالب کا اصل نام کیا تھا اے مرزا بی غالب سی اسدلہ خان دی مرزا اسدلہ خان غالب اس کا صحیح جواب ہے شی اسدلہ خان گیارہ غالب کے بالد کا نام کیا تھا افسن مرزا بی مرزا بی خان سی نصر اللہ بی خان دی مرزا عبداللہ بی تو ایک گیارہ کا صحیح جواب ہے دی مرزا عبداللہ بی اگلا سوال بارہ ہے غالب کی والدہ کا کیا نام تھا اے عزیز نشا بی عزیز نشا بی سی سہر نشا بی دی عمرو بی اس کا صحیح جواب ہے بی عزیز نشا بی اگلا سوال تیر ہے غالب کے بالد کے انتقال کے بعد وعد ان کی پروریس کس نے کی تھی یعنی جب غالب کے والد کا انتقال ہو گیا ان کے والد جو تھے ایک جنگ میں مارے گئے تھے تو ان کی پروریس کس نے کی تھی اے آپسن ہے نانا بی دادا سی چاچا دی ما تو صحیح جواب ہے سی اس کے چاچا نے اس کی پروریس کی کچھ دنوں کے بعد اس کے چاچا کا بھی موت ہو گیا ہاتھی پر سے گیر گیا تھا جس کے جیسے ان کی موت ہو گئی تھی قوشن نمبر چودہ غالب کی سادھی کتنے سال کی عمر میں ہوئی آپسن اے اے اٹھارہ بی اکیس سی پچیس ڈی تیرہ تو چودہ کا صحیح جواب ہے ڈی غالب کی سادھی تیرہ سال کی عمر میں ہوئی شوال نمبر پندرہ غالب کی سادھی کس سے ہوئی تھی اے عزیز نشا بی عمراء ویگم سی عزیز نشا ویگم ڈی ان میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح جواب ہے پندرہ کا بی عمراء ویگم سے ان کی شادی ہوئی تھی اگلا سوال دیکھتے ہیں سولہ غالب نے مکتوب کتنے جبانوں میں لکھا غالب نے جو خطوط لکھے وہ کتنی جبانوں میں لکھا میں نے پہلے ہی ان کے بارے میں بتا دیا ہے دیکھتے ہیں کون کون جباب سوچ لیے ہیں کہ کون سا صحیح ہے اپسن یہ ہے دو ب ہے چار سی ایک ڈی تین اس کا صحیح جباب ہے سولہ کا ا غالب نے دو جوانوں لکھے خطوط ایک اردو دوسری جوان تھی وہ تھی فارسی چلیے اگلا سوال سترہ دیکھتے ہیں غالب کے عواؤ اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے یعنی یہ ہندوستان میں پہلے سے نہیں تھے ان کے عواؤ اجداد ہندوستان آئے تھے دوسرے ملک سے اپسن یہ ہے شعودی بی امریکہ سی ایران ڈی ایراق تو غالب کے عواؤ اجداد ایران ایران سے آئے تھے صحیح مکتوب کب لکھا گیا یعنی آپ کے نسام میں جو غالب نے جو ایک مکتوب لکھا ہے وہ کب لکھا تھا خط کے اوپر جو مکتوب لکھا گیا ہے اس کے اوپر میں جب خط لکھا گیا ان کے سال لکھے ہوتے ہیں تو آپ اپنے کتاب میں دیکھیں گے کہ وہ خط کب لکھا گیا تھا تو اوپسن ا ہے دس جولائی اٹھار سو پچاس ب ہے دس جولائی اٹھار سو چالیس سی دس جولائی اٹھار سو تیس دی دس جولائی اٹھار سو ساٹ تو صحیح جواب ہے آپ کے دی تو سٹوڈنس آپ ان کو اپنے کوپی میں نوٹ کریں اور اچھے سے من لگا کر پڑھیں گے تو آپ کے جو ہے اچھے نمبر آئیں گے انشاء اللہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا پہلا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ میٹرک کی اچھی طرح سے اگزام کی تیاری کر سکے خدا حافظ